جڑا والا چرچ سانحہ کے پیچھے مسلم نہیں ہندو بنیا اور رو ایجنٹ ملوث ہیں دہشت پھیلانے والوں کے خلاف ہر زاویے سے تحقیقات کر رہے ہیں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا مہین شاہ میاں عادل رشید حسیب بن یوسف امیدوار برائی نائف صدر ہائی کورٹ دوہزار چوبیس عبد المالک المہین پکوان سینٹر کے آنر عابد قریشی ڈاکٹر اکبر علی بھٹی سینئر میڈیا پرسن ارشد شاہ سینئر میڈیا پرسن محمد آمیر سینئر میڈیا پرسن ٹرپل اے اسکائی ون نیوز چینل کے عرفان رومی کاری جنید باہو آف ازاد کشمیر گلریس اختر آف اسلامباد واجد محمود آف اسلامباد لیاقت خان ٹرکو والے اور دیگر کا بیان خطرہ ہے زرداروں کو گھرتی ہوئی تھی مہاروں کو خطرہ ہے زرداروں کو گھرتی ہوئی تھی مہاروں کو ستیوں کے بھی مہاروں کو خطرے میں اسلام نہیں خطرے میں اسلام نہیں خطرہ ہے زرداروں کو لاہور سے باخبر کرتے چلے کہ چیئرمن قائد اعظم وائل پیس میشن مسلم کرسچن کینونیٹی پیر سید محمد مہین شاہ اور الہاج محمد شبیر مرزا نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ جڑا والا چرسانے ہاں کے پیچھے مسلم نہیں ہندو بنیا اور رو ایجنٹ ملاوث ہیں اس کے پیچھے جو بھی ہوا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا ہم اپنی مسئلہ افواج اور اپنی پولس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں میاں عدل رشید نے کہا کہ حکومت پنجاب وزیرالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے خصوصی دائیت ہے کہ مظلوموں کی دادرسی اور دہشت پھلانے والوں کے خلاف ہر زاویے سے تحقیقات کر رہے ہیں ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں آخر چند گرانے کو نام نبی کا لینے والے الفت سے بے گھانے کو تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل شہرت کے حامل سوشل ورکر پیر سید محمد معین شاہ سماجی کارکن الحاج محمد شبیر مرزا سابق ایم ایس جاکٹر اکبر علی بھٹی پی ایس او ٹو آئی جی پنجاب میاں عدل رشید نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ اسلام آمن و محبت کا مذہب ہے چرسانہ کے پیچھے مسلم نہیں بلکہ ہندو بنیا اور رو ایجنٹ ملوث ہیں بے شک اس کے پیچھے جو بھی ہوا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا ہم اپنی افواج اور پولیس کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑے ہیں پولیس افسران ایسے چو شیخ کاشف یوسف ایسے چو یاسیر ابباز گجر انویسٹیگیشن سید فیض الحسن انچارج انویسٹیگیشن رانہ عمر دراس پولیس آفیسر چودری مطلوب پولیس آفیسر گوہر مطلوب پولیس آفیسر سعید انویر اور دیگر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ حکومت پاکستان حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ہم ہر پہلو پر تحقیقات کر رہے ہیں اس ثانیہ کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے میاں دل نے اپنے ذاتی بیان میں کہا کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ہم اپنے رات در ایک کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر عثمان اندر ایک سلجے ہوئے اور دردمند دل رکھنے والے انسان ہیں انہوں نے خصوصی ہدایت جاری کی ہے کہ غریب پیسے ہوئے طبقے کے لیے ہر وقت تیار رہیں دکھ نہ سکیں گے حسرت اور ماں اونچی سجید کانوں میں خطرہ ہے بٹماروں کو بمرت کے بازاروں کو جوروں کو مکماروں کو میاں عادل رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کل ہم اس قدر مصروف ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی وقت نہیں دے پا رہے میاں عادل رشید اور پیر مہین شاہ نے کہا کہ یہ سانحہ سوچی سمجھی سازج بھی ہو سکتا ہے تاکہ مسلمانوں اور سلیبیوں کو دست گرے با کیا جا سکے بیرونی سازج کے ہر پہلو پر بھی غور کیا جا رہا ہے اس سانحہ سے ہمیں بیرون ملک بدنام کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس سے اورسس پاکستانیوں کو بھی سخت اذیت پہنچائی گئی ناظرین آپ ٹرپلے سکائی ون نیوز چینل کی سکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد آج ہمارے ناروں سے لرزا ہے بپائی بہنوں میں دکھ نہ سکیں گے حسرت اور مہنچی سجید بہنوں میں خطرہ ہے بٹماروں کو مہرک کے پازاروں کو جوروں کو مکمالوں کو خطرے میں اس نہاں پہی خطرے میں اس نہاں پہی ریپورٹ ارفان رومی ٹرپل اے اسکائی ون نیوز کراچی باغی توقیم